بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات کی بک، پیمانہ، پینسل، ربر اور ہائی لائٹر ہیں آج کے سبق کی پڑھائی سے پہلے ہم پچھلے سبق پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس سے پہلے ہم نے عداب مجلس کی پڑھائی کی تھی اور اس کے مشکی سوالات کے جوابات کیے تھے آج کے سبق کے تدریسی مقاسی کچھ اس طرح سے ہیں اس سبق کو پڑھ کر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس سبق کو درست تلفز سے پڑھ سکیں گے مشکل الفاظ کی وضاحت کر سکیں گے آج کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے ہم انڈیکس پیج ریڈی کریں گے سیریل نمبر میں چار ڈیٹ میں آج کی تاریخ لکھیں گے اور ٹاپک میں سبق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پڑھائی اور زخیرہ الفاظ لکھیں گے تعرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کے سب ترین دشمن تھے ایک دن آپ اپنے گھر آئے تو حضرت حفظہ کو قرآن پاک پڑھتے سنا جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے قرآن پاک کے سفے چھپا لئے اس پر حضرت عمر نے کہا کہ سناو جو تم پڑھ رہی تھی انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا کہ اس کے سنتے ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا پھر جب تک زندہ رہے اسلام کی خدمت کرتے رہے آپ رضی اللہ عنہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ڈفن ہوئے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دن اور تاریخ لکھیں گے آج کا کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابتدائی حالات آپ کا اسمِ گرامی عمر والد کا نام خطاب یعنی آپ کا نام جو ہے وہ عمر اور والد کا نام خطاب آپ کی کنیت ابو حفظ اور لقب فاروق ہے کنیت جو ہے وہ بیٹی یا بیٹے کے رشتے سے جو منسلک ہوتا ہے وہ نام کنیت کہلاتا ہے ابو حفظ یعنی حفظ کا باپ اور لقب جو ہے مشہور نام ہو جائے کسی بھی اچھائی اور خوبی کی وجہ سے وہ لقب کہلاتا ہے اور آپ کا مشہور نام جو ہے وہ فاروق ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نصب آٹھویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے یعنی خاندان کا جو سلسلہ ہے وہ آٹھویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرت مدینہ سے تقریباً چالیس سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قدر طاقتور اور جرری و بہادر شخصیت کے حامل تھے جرری کہتے ہیں مضبوط طاقتور کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مزاج یعنی غصے والے تھے مگر باعصول اصولوں کے این مطابق انسان تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے قبیلہ میں بہت دب دبا تھا یعنی روب تھا عرب کے رواج کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلوانی اور گر سواری سیکھی گر سواری کہتے ہیں جو گھوڑا سیکھنے کی سواری ہو اور خطابت میں نام پیدا کیا خطابت خطبے سے ہے یعنی خطبہ دیتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا قبول اسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع شروع میں اسلام کی مخالفت کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جررت بہادری اور دوسری صلاحیتوں کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی دعا کی یعنی مراد رسول بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے اگر یہ سوال ہو کہ مراد رسول کون ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے چھٹے سال اسلام لے آئی اس وقت تقریباً چالیس آدمی مسلمان ہو چکے تھے خدمات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیگر مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں اعلانیاں نماز ادا کی یعنی خانہ کعبہ میں کھل کر سر عام جو ہے وہ نماز ادا کی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب عطا کیا جس کا معنی ہے حق کو باطل میں فرق کرنے والا یعنی حق کہتے ہیں سچ کو اور باطل جھوٹ کو کہ ان دونوں میں فرق کرنے والے کو فاروق کہتے ہیں جب اکثر مسلمانوں نے کفار مکہ کے شر سے یعنی مکہ کے کافروں کے شر سے یا ان کی برائی سے محفوظ رہنے کے لئے مدینہ منورہ کی طرف چھپ کر ہجرت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلانیہ ہجرت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلانیہ ہجرت کی مگر کسی میں آپ رضی اللہ عنہ کو روکنے کی ہمت نہ ہوئی مدنی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لئے بہت زیادہ قربانیاں دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر بہت احتمال تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو کئی مرتبہ اسلامی فوج کا سپہ سلار مقرر کیا فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے خود بیعت لی اور عورتوں سے بیعت لینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو مقرر کیا اسلامی فوج کا سپہ سلار یعنی اسلامی فوج کا جرنیل یا بڑا آفیسر جو ہے وہ مقرر کیا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا یعنی پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد یا ان کا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے مشترکہ طور پر آپس میں باہمی فیصلہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا جائے یا انہیں چنا جائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا ایک سنہری دور تھا اسی دور میں مسلمانوں نے ایران اور روم جیسے بڑے بڑے ممالک کو فتح کیا شام اور مصر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد میں فتح ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریباً ساڑھے دس سال حکومت کی ان فتحات کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی ترقی کے لئے بے شمار کارنا میں انجام دیئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نظام حکومت قائم کیا جس میں مسلمانوں کی عظمت کا راز چھپا ہوا تھا عظمت کا راز یعنی بڑائی کا اچھائی کا راز چھپا ہوا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے وہاں گورنر مقرر کر دیئے تاکہ انتظام چلانے میں آسانی رہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قانون کی حکمرانی تھی کوئی بھی قانون کی گریفت سے باہر نہیں تھا قانون کی گریفت یعنی قانون کی پکڑ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا محکمہ اور ڈاک کا نظام قائم کیا مجرموں کو سزا دینے کے لیے جیل خان نے قائم کیے بیت المال بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قائم ہوا بیت المال یعنی وہ گھر یا وہ جگہ جہاں پیسہ جمع ہوتا تھا اور وہ پھر لوگوں کی ضروریات پر خرچ کیا جاتا تھا اور سنِ ہجری کی ابتدا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں کی یعنی جو سنِ ہجری ہے ہجرت کی جو کے سال جو ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور میں شروع ہوئے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری عہدیداروں پر کڑی نظر رکھتے تھے سرکاری عہدیدار یعنی ملازمین جو سرکاری ملازمین ہیں ان پر سخت نظر رکھتے تھے تاکہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے نوٹ بک بک کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل پیج بنائیں گے نیٹ اینڈ کلین آرٹ کرتے ہوئے اس میں خوبصورت سے رنگ بھریں گے نیکس پیج پہ سب کی اشارہ لکھیں گے اس میں پڑھائی، زخیرہ الفاظ اور مشکی سوالہ زخیرہ الفاظ لکھنے کے لیے سب سے پہلے نوٹ بک کا پیج ریڈی کریں گے دن اور تاریخ لکھیں آج کا کام انوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخیرہ الفاظ الفاظ وضاحت پہلا لفظ ہے دب دبا اس کی وضاحت ہے رو بے پناہ بہت زیادہ رزق کی فراخی بہت زیادہ رزق انرمند کوئی فن جاننے والا یا کاریگر گزر بسر مناسب گزارہ التجا کرنا درخواست کرنا یا مانگنا پیارے بچوں نیڈ اینڈ کلین ہینڈ رائٹنگ میں اپنی اسلامیات کی نوٹ بک پر حضرت عمر کے زخیرہ الفاظ لکھیں گے آج کا کام یعنی دائری وقت ہے سبق اداب مجلس کے سوالات کے جوابات یاد کریں ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوتا ہے ہم اگلے سبق پر ایک نظر ڈالتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بکیہ سبق کی پڑھائی کریں گے اور مشکی سوالات کے جوابات کریں گے آج کی اچھی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے فرمایا جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روپ کم ہو جاتا ہے یعنی روپ دب دبا جو مزاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو حلقہ اور بے حیثیت سمجھتے ہیں یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لگزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں یعنی اس کی برائیاں یا اس کے کوئی ایسے برے کام جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں جس کی لگزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیاء کام ہو جاتی ہیں یعنی اسے کوئی حیاء یا شرم نہیں رہتی ہے جس کی حیاء کام ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے پرہیزگاری یعنی اللہ اللہ سے لو لگانا یا اللہ اور اس کے حصول کے عمل پیرا عمل ہونا اس کی بتائے ہوئے طریقے پر وہ کم ہو جاتی ہے جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل بردہ ہو جاتی ہے پیارے بچوں ہمیشہ کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کام یاد ہوں اور آخرت میں پیارے بچوں امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبت کی سمجھ آگئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے وان